اسلام علیکم میں یوٹو فیملی میمبرز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آج آپ کے لئے لائیں ہوں ٹاپ سکس بیس انڈور پلانٹس ائر پیوری فائی پلانٹس لے کے آئیں ہوں جو کوئی بھی بگنرز ائر پیوری فائی پلانٹس انڈور اپنے گھر میں بہت ایزی لی رکھ سکتا ہے ان میں سب سے نمبر پن پہ ہے میری نظر میں سنیک پلانٹ سنیک پلانٹ بہت ہاری پلانٹ ہے اور بہت لو منٹیننس پلانٹ ہے کوئی بھی بگنرز اس کو اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے ایزی لی بہت لو منٹیننس پلانٹ ہے اس کو ویگ میں ایک دفعہ آپ پانی دیں اور اس کو برائٹ لائٹ میں رکھئے اور کھڑکی کے پاس یا تھوڑی ہوا دار جگہ پہ رکھیں تو آپ کے پاس بہت ایزی لی اچھا سا گروہ کرے گا سیکنڈ نمبر پہ جو میں آپ کے لئے لائیں ہوں پلانٹ وہ ہے منی پلانٹ منی پلانٹ بھی بگنرز کے لئے بہت ایزی ٹو گروہ ائر پریفائی انڈور پلانٹ ہے جو آپ بہت ایزی لی اپنے گھر میں اس کو لگا سکتے ہیں یہ ہنگنگ باسکٹ میں بھی بہت اچھا گروہ کرتا ہے اس کو برائٹ لائٹ چاہیے اور اس کو ہوا دار جگہ پہ رکھئے جہاں پہ ہوا ہو اور اس کو آپ انڈور پانی میں بھی بہت اچھا گروہ کر سکتے ہیں سمر میں اس کا پانی ڈلی چینج کیجئے ونٹر میں آپ ویک میں ایک دفعہ اس کا پانی چینج کر کے اس کی بہت اچھی گروہ کو حاصل کر سکتے ہیں اور منی پلانٹ چھوٹے سے پاٹ میں بھی بہت اچھا گروہ کر سکتا ہے اور کوئی بھی بگنرز اس کو اپنے گھر میں لگا سکتا ہے تھرڈ نمبر پر ہے اریکا پام اریکا پام بھی بہت بیوٹی فول انڈور ائر پریفائی پلانٹ ہے اور بہت ہارڈی پلانٹ ہے کوئی بھی بگنرز اسی لی اس کو انڈور رکھ سکتا ہے اس کو برائٹ لائٹ چاہیے لیکن اس کے لیفز کو اریکا پام ہے اس کو مسٹنگ بہت پسند ہے اس کے لیفز کے اوپر شاور کریں لیکن سوائل میں پانی اس کو تب دیجئے جب اس کی جو مٹی ہے وہ ڈرائ ہونے لگے لیکن بلکل ڈرائے نہ ہو اس کے بعد جو آتا ہے وہ ہے سپائیڈر پلانٹ سپائیڈر پلانٹ بھی بہت بیوٹی فول انڈور پلانٹ ہے اس کو بھی برائٹ لائٹ پسند ہے اور جو سوائل ہے جب اس کی بلکل مویسٹ ختم ہو جائے مطلب اس کی جو سوائل میں بلکل سوگی پن نہ ہو تو تب آپ اس کو پانی دیجئے اور اس کے لیفز کو زیادہ مسٹنگ پسند نہیں ہے اس کے لیفز وہ برن ہونے لگتے ہیں ڈریکٹ سنڈائٹ اس کے لیفز کو پسند نہیں ہے اس کے بعد آتا ہے ڈیفن بیکیا ڈیفن بیکیا بھی بہت انڈور پلانٹ ہے ہارڈی پلانٹ ہے اور یہ اکسیجن ریلیس کرتا ہے کافے مقدار میں لیکن اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہوں یا پیٹس ہوں تو تب آپ اس کو لانے سے آوائیڈ کیجئے گا اس کے بعد میں ہے سنگونیم سنگونیم بھی انڈور پلانٹ بہت ہارڈی پلانٹ ہے اور اس کو برائٹ لائٹ پسند ہے اس کو بھی کم پانی چاہیے جب اس کی جو مٹی ہے وہ آپ کی ڈرائ ہونے لگے تب اس کو پانی دیجئے لیکن مٹی اس کی جو ہے سوگی نہیں ہونی چاہیے اور انڈور بہت اچھا یہ پلانٹ سروائف کر سکتا ہے چھوٹے سے پاٹ میں کسی بھی ٹیبل پر رکھا ہوا بہت خوبصورت لگتا ہے اس کو بہت بڑے پاٹس کی ضرورت نہیں ہوتی چھوٹے سے پاٹس میں بھی بہت اچھا سروائف کرتا ہے ڈیفرنٹ کلر میں سنگونیم کی ورائٹی آتی ہے کوئی بھی ورائٹی آپ اس کو اپنے گھر کے لئے چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے پیس لیلی کا پلانٹ پیس لیلی کا پلانٹ بھی انڈور رکھنے کے لئے بیسٹ انڈور فلاورنگ پلانٹ ہے جو آپ اپنے گھر میں انڈور رکھ سکتے ہیں فلاورنگ پلانٹ زیادہ تر سن لائٹ کے پلانٹ ہوتے ہیں لیکن پیس لیلی ایک ایسا پلانٹ ہے جس کو سن لائٹ بلکل پسند نہیں ہے اور یہ بلکل لو لائٹ پلانٹ ہے اس کو زیادہ برائٹ لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اس کو خوادار جگہ پر ضرور رکھے گا ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا میں آپ کو اس کی انڈور پلانٹ کی جو کیئر ہے اس کے بارے میں پورا بتاؤں گی کہ آپ اس پلانٹ کو کس طرح اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں اس کو جو پیس لیلی کا پلانٹ ہے اس کو بہت چھوٹا پوٹ چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے ربر پلانٹ ربر پلانٹ بہت ہاری پلانٹ ہے کوئی بھی بگنر انڈور اس کو اپنے گھر میں بہت ایزی لی رکھ سکتے ہیں ائر پیوری فائی پلانٹس ہے ان پلانٹس کو آپ اپنے گھر میں کسی بھی ونڈو کے پاس ایزی لی رکھ سکتے ہیں ونڈو کے پاس رکھ سکتے ہیں اپنے مین ڈور کے پاس رکھ سکتے ہیں اور جو مطلب لو منٹینس جو آپ کے لو لائٹ کے پلانٹس ہیں جیسے سپائیڈر پلانٹ ہے اس کے ٹائم پہ آپ اپنا جو کٹن ہے وہ دوپہر کے بعد آفٹرنون کے بعد اپنے کٹنس کو ہٹا دیں اس کو سپائیڈر پلانٹس کو تھوڑی سی لائٹ مل لے دیں اس سے کیا ہوگا کہ پلانٹس جو ہے لو لائٹ لے کر دریکٹ سن لائٹ اس کو ونڈو سے نہیں ملے گی اس طرح آپ کے پلانٹس بہت اچھے رہیں گے ویک میں ایک دفعہ سارے پلانٹس کو لائٹ اور جو ہوا ہے وہ ضرور چاہیے ہوتی ہے ویک میں ایک دفعہ آپ اپنے پلانٹس کو باہر لے کے جائیں اس کو باہر کی ہوا ضرور لگوائیں اور تھوڑی سی لائٹ بھی اس کو اچھی لگے گی اس کے بعد آپ اپنے پلانٹس کو جو اس کے لیپس ہیں اس کو شاور کے ساتھ ساف کرتے رہیے گا جو ربر پلانٹ ہے اس کی جو سوائل ہے وہ مویسٹ ہونی چاہیے مویسٹ سوائل ربر پلانٹ کو بہت پسند ہے اپنے پلانٹس کو آپ جب بارش ہو تب باہر بارش اس کے ساتھ پلانٹس کو انجوائی کروا سکتے ہیں بارش کے بعد آپ کے پلانٹس کی جو گروت ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی امید کرتی ہوں آپ کو یہ بیسٹ ٹیکنیک پسند آئی ہوں گی پسند آئیں تو لائک کر دیجئے گا پلانٹس لور میں ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا اللہ حافظ